اور اس جنون کی شروعات کرنے والے پاکستان میں ریالٹی شوز کا ٹرینڈ سٹارٹ کرنے والے مسٹر ڈیر ڈیول وقال زکاة کے دنوں کو ہلا دینے والے ڈیر سے ہی اس شو کے ہر سیزن کا آغاز ہوتا ہے بڑی بات ہے کہ وقال نے یہ سوچا بھی ہے ایسا کچھ کرنے کا وقال کو اس بات کا خیال کیسے آئے ایجس کانٹ بلیف کہ وقال یہ تم نے سوچا کیسے یوں تو میں نے بہت سے ریالٹی شوز دیکھے لیکن کسی ہوسٹ کو اتنا رسک لیتے ہوئے اور اس طرح کے کام کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا وقال پتہ نہیں کیسے سوچ لیتے ہو اس طرح کی چیزیں اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے ہم سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اللہ کرے کہ تم جو تم سوچ رہے ہو تم پورا کر سکو وقال پہلے ہی کاتوی ریکارڈز توڑے ہیں اور ہماری دعا یہ ہے کہ آپ مزید بہت سے ریکارڈز توڑے ہیں میں ایک دوست کی حیثیت سے ایک بھائی کی حیثیت سے میں بھی دعا کرتا ہوں اور لوگ بھی میرا خیال ہے جو اس وقت دیکھ رہوں گے وہ سب یہ دعا کریں گے کہ وقال نے جو سوچا ہے ووک کر دیں گے اگرہ کی خوبصورت کے بھی کشان میں مقابل کرنیا سوچا ہے سوچا ہے سوچا ہے سوچا ہے سوچا ہے اس کے مطلب جس دن لکھی ہے اسی دن موت آتی ہے لیکن جس دن نہیں لکھی اس دن اگر موت خود بھی چل کر آپ کے موہ میں آئے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگا سکتی ہے اللہ بیسٹ وقار زکا یہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وقار کی حمت اور حسلہ ہے جس طرح سے وہ ڈوب کر اپنے پروگرام میں بلکہ اپنی جان پر کھیل کر پروگرام کو ریکارڈ کرواتے ہیں یہ بہت ہمت اور حسلے کی بات ہے بلکل آئیڈیا نہیں تھا یہ آپ کر سکتے ہو لیکن all the very best ماشاءاللہ آگے کے لئے بھی بہت بہت مبارک دنیا بھر میں انٹرناشنل ریالٹی شو ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی ہوسٹ ایسا نہیں سوچتا جو وقار سوچ رہے ہوتے ہیں